ہر بار جیت کا چہدہ دیکھتا ہے جب خار میرے سامنے اے تو مجھ سے برداشت نہ ہوئی میں ایسا ٹوٹا کہ ٹوٹتا ہی گیا وہ اس کمرے کی چار دیواری تھی جس میں میں نے خود کو برن کر لیا تھا کہ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گا یہ برن کر لیا میرے بابا میرے کمرے میں ہے کہ ایک پرفارمنس ہی تھی تو پرفارمنس تھی تو کیا ہوگا ابھی زندگی میں بہت سکتا ہے پر بابا نیشنل ریول تھا اس ڈیبیٹ کیلئے میں نے پسلے تین مہینوں سے اچھی توڑ مہنت کری تنہیں مہنت اتنی ریادہ کر لی تھی کہ تیرا گلہ سوک گیا تھا اور جب تو سیچ پر گران تجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کیوں گران جب ڈاکٹرز کے پاس سے ریپورٹ آئی تیری ایسی جی ریپورٹ تجھے ہائپر ایکسائیٹی تھی اور تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے گھرا تھا پاپا کہتے ہیں کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے پھر دل موقع آ رہے کہتے ہیں تو اس دن ہارے گا جس دن آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پائے تب اس دن میں نے روتے ہوئی آنکھوں سے آئینے کی طرف دیکھا اور وعدہ کیا کہ ہاں کچھ کریں گے پر وہی ہے نا درد تنہائی دب تمہیں گھیر لیتی ہے نا تمہارے سارے پرنٹ ایک جھڑکے میں ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے گھڑکے پاس ریڈوے ٹریکس تھی میں اکثر وہاں شیئر کرنا جاتا تھا وہاں پر نا ایک فکیر بابا رائٹ تھی فکیر بابا ان کی چہر ایسی روحانیہ تھی نا کہ وہ چہرہ دیکھ کر بدا دیتا ہے کہ بندے کا موڈ کیسا ہے میں ایک روز ایسے ہی خط لے کر مابابا کے لئے نکلا کہ کیا آج اکیلے ہیں نکی اجازت وہ کیا ہے نا جب خود سے پھول کرنا جاتے ہیں زندگی سے نہیں حالاتوں سے پریشان ہیں میرے لب ساج مجھ سے ناراض بس انہیں منانے میں انہیں ساتھ لے کر آنے میں بیٹنے والی شاید زندگی کی ہر رہا ہے میں ایک خط لے کر بابا کے لئے میکرونی بنا کر لے کے لئے میرے ماں نے کہا کہ بیٹا زندگی میں کچھ کرنا ہے سب سے پہلے اپنا کھانا بنانا اور اپنا کھانا جمانا سیکھ تو میں نے کھانا بنانا سیکھا اور میں بابا کے ساتھ ایک ایسا پیارتا نا یارو بھاگا تو ان کے لئے کبھی کچھ بنا کر لے گیارہ پچاس دینا آخری گاڑی آتی اور میں سوچ چکا تھا کہ وہ گیارہ پچاس میری زندگی کی آخری گلی ہوگی میں بابا کے لئے آخری سلام دینے کے لئے ایک میٹرونی کا پاول بنا کر لے کر گیا میں نے بابا پک دیا اور گئے پہ بڑے دنوں کے بعد آیا اترا کے وہیں بولے کیا ہو گیا میں نے کہا بابا میں ہار گئے رہا ہوں پھتے تو ہارا نہیں گئے تیرا تو سفر شروع ہے تو کیوں ہار گئے جب میں دیکھ پر ایک چھتے طرف بڑھ رہا ہے میرے پیسے ایک خطیہ آئی وہ خطیہ ہی تین ٹارگے بابا پک دیتے اسے دیکھ رہا ہے اسے یہ ہے زندگی گری ٹرین کی نیچ ہے پیر کٹ گیا ہفتوں تک روتی رہی چللاتی رہی لڑ کھڑا کر چلتی رہی مگر دیکھ زندہ ہے اور تیرے پیچھے بھاگ رہے تجھے اپنی طرف بلا رہی میں نے کہا یار اچھے تین پیر والا جانبر جس کی زبان ہی ہے وہ اتنا درد سہ کر بھی زندہ ہے آگے بڑھ رہا ہے اور چار ٹارگ والوں سے زیادہ تیز بڑھ رہا ہے تو میرے تو ہاتھ پیر سلامت ہے ابھی کمپیٹیشنز بہت آنے ہیں ٹیک ایک ہفتے بار سٹیٹ چیمپنشپ جیتی کوئی محنت کچھ نہیں کری جو سب کچھ تھا اسی کے ساتھ گیا اور وہ چیمپنشپ جیتی اپنے لیے جیتی ماں بابا کے لیے جیتی جب میں واپس آئے اس ٹریک پر میرے ہاتھ میں ایک رو بھی ایک میٹرونی کا پاوت کا اور سکتیا کے لیے گھوڑ کا پاتٹ سا that bitch that three-legged bitch inspired me to live and this is my story اگر کو کھتیا نہ ہوتی تو شیل آجا ہی ہاں بیٹ کے لیے کahanی نہ سنا رہا ہوں so thanks for that and thanks for lending you to ideas thank you we love the audience